بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیچن و دس ماہ میں آپ سب کو ویلکم خوش آمدید جی آیا نو آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزدار پاپکونز کی اور یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے گھر میں بنانے اکثر فیملیز کو یا بہنوں کو میں نے سنا ہے کہ پاپکونز سا ہی سے پھولتے نہیں ہیں اور اچھے سے نہیں بنتے ہیں تو بچوں اور بڑوں کی سب کی پسند کے ہیں بہت ہیزی ہیں آپ اس ریسپی کو فالو کریں میں نے لیا ہے تقریباً چار کھانے کے چمچ گھی اور اس میں ابھی میں یہ والے پاپکونز استعمال کروں گی تقریباً ہاف کپ چائے کا کپ ہوتا ہے چھوٹا وہ ہاف کپ میں لیا ہے اور یہ اس طرح کے ہوتے ہیں فلیم آن کر کے گھی کو میں گرم ہونے کے لئے رکھ رہی ہوں جیسے گھی گرم ہو جائے گا تو پھر اکلا پروسس آپ کو بتاؤں گی جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں فرنز این فیملی کے ساتھ بیل آئیکن پریس کرنا بالکل نہ بھولیں کیونکہ نئے آنے والے ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو تب ہی سب سے پہلے مل سکتے ہیں جب آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے یہ تو یہ گھی گرم ہو رہا ہے اب میں اس میں جالوں گی ہاف ٹی سپون سالٹ اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی جیسے ہی اچھے سے مکس ہو جائے گا تو پھر اس میں پاپکون کو ڈال کے ہم کک کر لیں گے آئل بھی اچھے سے گرم ہو گیا ہے اور فلیم میں آپ کو بتا دوں میں نے میڈیم ٹو ہائی فلیم رکھا ہے جب یہ پاپکون میں نے اس میں شامل کر دی ہیں اور اس میں کلر چینج ہونے تک میں اس طرح چمچ سے ان کو مکس کرتی رہوں گی بڑی جلدی بن جاتے ہیں اور بلکل لائٹ سے سناکس ہیں اب جیسے ہی اس طرح ان کو فرائی کرتے کرتے جیسے ہی پھولنا شروع ہوں گے تو میں ان کو کور کر دوں گی آپ دیکھنے کلر ان کا چینج ہو رہا ہے موسیقی 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 دیکھیں ابھی light yellow color ہو گئے ہیں اور cover کر کے تب تک پکانا ہے جب تک ان کی آوازیں آنا بند نہ ہو جائیں وہ ٹک 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 کی آواز آتی رہتی ہے تو جب وہ آز آواز کم ہو جائے تو پھر آپ اس کو cover ہٹا کے تو ڈی شوٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مزید light color ہو گئے اس کا جیسے جیسے کوک ہوتے جائیں گے light color ہو جائے گا یہ دیکھیں اب یہ پھولنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب ان کی اچھل کود شروع ہو گئی ہے ان کو ابھی میں cover کر دیتی ہوں اور یہ دو سے تین سیکنڈ میں تیار ہو جائیں گے جی cover ہٹا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے سے یہ پھولے ہیں اور کتنے اچھے بنے ہیں کسی مشین میں نہیں بنائے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے یہ اسی طرح گھر میں اس کو میں نے بنایا ہے آپ بھی اس کو ضرور try کیجئے گا اور مجھے feedback دیجئے کہ میں نے کیسے recipe آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اللہ حافظ